پہلے میں ایک بات اپنی ذرا آپ کے ناظرین سے کر دوں ان کو اطلاع دے دوں بار بار دے رہا ہوں اطلاع اور دیئے تھے کوئی پچھلے دو سال سے دے رہا ہوں میرا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں اور نہ میں نے کبھی ٹویٹ کی ٹویٹس جلی ہوتی ہیں جو میرے نام سے ہوتی ہیں میں نے آج تک ایک ٹویٹ نہیں کی ہمارے موجودہ اکمران تو ان کی ایک ہی منشاہ ہے جس طرح بھی ہے الیکشن نہ ہو اس ملک میں پہلی مارچ کو جو فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے چودہ مئی تک آپ الیکشن کرا دیں میرا تو خیال ہے سپریم کورٹ کو یہ کرنا چاہیے وہ کہیں کہ یہ فیصلہ ہے آپ فلان تاریخ تک الیکشن کرائیں یہ جو نگران ہیں انہوں نے حکمرانی کی ہے پنجاب جیسے بڑے صوبے پہ اور خیبر پختونخواہ کے صوبے پہ ان کے چیف منسٹر اور ان کے جو اتنے بھی وزراء ہوئے ہیں اور مشیر ہوئے ہیں ان سب کو اس صوبے میں جتنے اخراجات ہوئے ہیں ان کی ناجائز حکمرانی کے دوران وہ سب ان کو ادا کرنے پڑیں گے پھر آپ دیکھ لیں کہ سارے الیکشن بھی کرائیں گے یہ پھر سب کچھ یہ کر دیں گے سپریم کورٹ کو بھی کھل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہوں نے اس کی حکم عدولی کی ہے سپریم کورٹ کی بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے حکومت میں بھی تذبذب ہے عوام میں بھی تذبذب ہے مستقبل قریب میں کیا ہوگا کوئی کوئی تصویر بنتی ہوئی نظر نہیں آری برشتر صاحب پہلے میں ایک بات اپنی ذرا آپ کے ناظرین سے کر دوں ان کو اطلاع دے دوں بار بار دے رہا ہوں اطلاع اور دیا تھا کوئی پچھلے دو سال سے دے رہا ہوں کہ میرا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں اور نہ میں نے کبھی ٹویٹ کی ہے یہ ذرا آپ کینڈلی نوٹ کر لیں یہ ٹویٹ جالی ہوتی ہیں جو میرے نام سے ہوتی ہیں میں نے آج تک ایک ٹویٹ نہیں کی تو اعتزاز صاحب آپ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ایک بنا ہی نہیں ایسے جتنے جالی بن رہے آپ کے آپ خود نہیں بنا لیں نہیں یہ ایک بنایا ہے بنایا ہے وہ اس پہ بھی کوئی ٹویٹ نہیں کی the real اتزاز it is called the real اتزاز تو اچھا آپ میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں آپ نے جو کہا حکمرانی سے متعلق اور یہ جو ہمارے موجودہ حکمران ہیں ہمارے موجودہ حکمران تو بنیادی طور پہ ان کی ایک ہی منشاہ ہے اور منشاہ یہ ہے کہ وہ جس طرح بھی ہے election نہ ہو اس ملک میں اب سپریم کورٹ نے بھی کہا پہلی مارچ دو دو بیس بیس تیس یعنی بیس سو تیس سن پہلی مارچ کو جو فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے اس میں یہ کہا تھا کہ چودہ مئی تک آپ الیکشن کرا دیں انہوں نے اس کی اس کا پاس نہیں رکھا بلکہ انہوں نے تو صاف کہنا شروع کر دیا جب ہم بینچ کو ہی نہیں مانتے تو ہم کس طرح اس کے فیصلے کو کیسے مانیں آج بینچ کا بھی فیصلہ ہو گیا کہ وہ جو جو میں کہتا آ رہا تھا کہ سات ممبر بینچ تو کبھی بنا ہی نہیں بیٹھا ہی نہیں کبھی اس نے شنوائی نہیں کی سنی نہیں بحث تو وہ کیسے ہو سکتا ہے سات ممبر کا بینچ آج وہ کل وہ اس پہ بھی فیصلہ حتمی طور پہ آٹھ ممبر بینچ نے کر دی ہے اب میرا تو خیال ہے سپریم کورٹ کو یہ کرنا چاہیے اور میرا خیال یہی کرنا پڑے گا کہ وہ کہیں کہ جی یہ فیصلہ ہے آپ فلان تاریخ تک الیکشن کرائیں اور الیکشن کی ڈیٹ دیں اور کہیں کہ اگر نہیں کراتے تو یہ جو نگران ہے یہ تو انہوں نے حکمرانی کی ہے پنجاب جیسے بڑے صوبے پہ اور خیبر پختون خواہ کے صوبے پہ ان کے چیف منسٹر اور ان کے جو اتنے بھی وزرا ہوئے ہیں اور مشیر ہوئے ان سب کو اس اس صوبے میں جتنے اخراجات ہوئے ہیں ان کی ناجائز حکمرانی کے دوران وہ سب ان کو ادا کرنے پڑیں گے اور ان کی ریکاوری ان اکارڈنس ویڈ لینڈ ریونیو ایکٹ ہوگی پھر آپ دیکھ لیں کہ سارے الیکشن بھی کرائیں گے یہ پھر سب کچھ یہ کر دیں گے کیونکہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا وہ حتمی فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد کوئی ریو میں بھی اس کو خارج نہیں کرے گا کیونکہ انہوں نے الیکشن کرائی نہیں سپریم کورٹ کو بھی کھل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہوں نے اس کی حکم عدولی کی ہے سپریم کورٹ کی بھی اور جس قسم کے جلسے انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر کیے ہیں زہلیز پہ سپریم کورٹ کی اس قسم کی تقاریر جو تقریر کی ہے مریم بی بی نے یا مولانا فضل ویمان نے یہ تو دھمکیاں دے کے آئے ہیں سپریم کورٹ کو اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ ریٹن آرڈر دیا پہلے تیس ایپل کی تاریخ کا دیا پھر چودہ مئی کی تاریخ کا دیا تین دفعہ کم از کم سپریم کورٹ نے مولد دی الیکشن کروانے کے لیے جیسے آپ نے فرمایا نوے دن اب ایک سو پچاس دن پورے ہو چکے کل ایک سو پچاس دن پورے ہو جائیں گے الیکشن نہیں ہوا حکم ادولی ہو چکی ہے اب سپریم کورٹ کیا کرے گی یا فیصلہ دے گی اپنی حکم ادولی کے خلاف یا پھر کیس واپس لے گی کیا کرے گی سپریم کورٹ نہیں نہیں کیس واپس لینے کا سپریم کورٹ کی طرف سے تو کوئی نائی فیصلہ واپس لینے کا وہ چیف جسٹس بار بار کہہ چکے ہیں کہ جو فیصلہ جس میں ہم نے اکتیس مئی کا دن مقرر کیا تھا وہ چودہ مئی کا مئی کا دن مقرر کیا تھا وہ آج بھی موجود ہے تو وہ موجود ہے تو اس پہ تو کچھ ان کی مطلب ہے ان سے سوالات پوچھے جانے لازم ہیں اور اٹھیں گے اور یہ جو کہتے رہے کہ ہم بینچ کو نہیں مانتے تو اس کو اس کے فیصلے کو کیوں مانے ہوں یہ سب کو ان پہ آپ بوجھ ڈال دیں الیکشن نہ کرانے کی وجہ سے یہ جو تجاوز ہوا ہے آئین سے اور تجاوز کے علاوہ جو یہ انہوں نے قبضہ غاصبانہ کیا ہے حکومت پہ پنجاب کی حکومت پہ اور خیبر پختون خواہ کی دو حکومتوں پہ انہوں نے یہ ناجائز ہے یہ بیروپیے ہیں جو آکے بیٹھ گئے ہیں یہ اپنی آپ کو ہی ایک طرح سے پرپیچویٹ کرتے رہے اور اپنی ٹور ٹیکے میں انہوں نے ساری یہ جو حکمرانی کی ہے یہ تو آردی حکمران تھے ان کے بارے میں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں صرف الیکشن کرانے کا اختیار ہے نہ تبادلوں کا اختیار ہے نہ کوئی کسی کی تنظلی کا اختیار ہے یہ ہر چیز کر رہے ہیں فی آر لکھوا رہے ہیں یہ پروسیکیوشنز کر رہے ہیں جانبدار سٹیٹمنٹس دے رہے اور بالکل جانبداری کے ساتھ یہ چل رہے ہیں